موسیقی 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 موسیقا 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 جاہے انتب کے طرح سوال اتھنتا انوالی صاحب وارسن پارا کو کیس داخل کرائے ہوئے ہو پولیس کیڑی کاروائی کے انوالی صاحب یا پولیس پارا کچھ سوال کہا بیا اسپتال اسپتال جی انتظامیاں کھا جی بلکل گمبڑ پولیس دیکھائے ہوا جواب داروں کے گرفتار کرنا ہے کوئی بھی انہیں کارا ہی نہیں کیا ہی پر جنہیں احسان جو انہیں سا رابطت ہوتے ہوئے ایسے پی کھیر پر سا آیا ایسے چو گمبڑ سا آنا پڑا گدھائے ہوئے ہوتا سا پانجو کم جاری رکھنا پی آتی ہوں تمام جلد جکوہ جواب داروں کے گرفتار کرنا دی ایسے پی آتی ہوں تمام جلد جواب داروں کے گرفتار کرنا ہے جی کوشش کر رہی ہے گمت انتظامیاں سے ملی کر رہی ہے یہ مامل جو کھا ہے جو لہمتی کر رہ چاہے پی پرانے یہ مامل جو کھا ہے گمت انتظامیاں یا پھر پولیس سے کوئی سوال یا نشان آئے جو گزر دیں جنہیں ایسے پی سٹی کھر پر آئے مدارک باگ گمبڑ پہ پہنچی کریں وہ باری جے کھا ہے وارثانہ والے کے ہی ہیں انہیں میڈیا ساں کھا لیں تو یہ چاہے تھا اسی جواب داروں کے تمام ویجو پہنچی تک پہنچی چکا ہے ہوں ہے ویری سون سا جواب داروں کے گرفتار کرنا سی پر انہیں ایسے پی جے گمبڑ اچھا نہیں ہارے وارے تائم ہمیں چوہیے کلا جنہیں سا ہوتی کے جو وقت گزری چکا ہے انتظامیاں کھرپور پولیزیں انہیں سجے معاملے کے دفعن کرا جائے بھی یہ گمس انتظامیاں یا بلکل بھی منیورا تیار نہ ہے سیکیورٹی لیپ اچھا منتاز اسپتال انتظامیاں کا ایڈے قسم جا سوال کیا تھا جی کہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہوا ہیں انہیں چاہوں ان کے فالو نہ تو کوئے بنی آخر وجہ چاہے سی سی ٹی وی جی مدد سائیں اگر وہ بارڑی واپس آئی آئے تھا ہے انہیں والی ساں انتظامیاں آخر کوت جواب جانا ہے ہوں تو جی بلکل امیدہ گنس انتظامیاں یا گال مانے لہا ہے بلکل بھی تیار نہ ہے سیکیورٹی جی لاپر ہو یہ کرے دو دو ماملوں پیش آئے ہوئے پر ہوا یہ چاہیے کرے آسانگے انہیں جواب دلو یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جی مدد سائے یا بارڑی واپس دیا ہے یہ دو ماملوں پیش آئے سی سی ٹی وی چلو ٹھیک ہے سی سی ٹی وی آئے انہیں جی مدد سائے یہ ماملوں پیش آئے پر سی سی ٹی وی آئے کے کنٹرول کرنا ہے آپریٹ کرنا ہے ضرور انہیں ایک آپریٹر موجود ہوں گا ہوئے چھاپا کرنے ہوئے چھاہ ہوئے ماملوں چھے ہونا کھاپو بھی چھاہ ہوئے نیندرہ سو تلویا جو کہ عورت ہے جی کرے دراما یا دراما یا دراما ممتاز بیمر ایک وڈو سوالیاں نشان بنجے تھو گمبر جی گمس اسپتال انتظامیاں خلاف پولیس سے خلاف ایک وڈو سوالیاں نشان بنجے تھو آخر ہی ماملوں کی ہیں گجھارت انیا تائیب چھو گجھارت بنے لاہے یہاں وری انہیں ماملے کے لائے مٹی کرے پر بنجے یہاں وری انہیں ماملے جی پویاں کے وڈی شخصیت جو اتا ہے آخر کین جو اتا ہے کو وڈو گروہ آخر چھو انہیں ماملے کے لائے مٹی کرنا جی باقائد گیسہ کوشش کئی پی بنجے وڈی مہربانی عوان جی ممتاز میور ناظرین سبوری صورت حال بابت تفصیل لی رہے ہو ویور سہانے ایسی گال کندہ سی بجیٹ جی والی ساں منی بجیٹ جی کا سبحانے پیش کئی ویندی آئیں نوہ مہینن جی بجیٹ آخر ہی انہیں والے سنگال بول کرن لائے ہنے وقت سساگر لائیں تھے موجود آئے کراچی ماہ دھرتی ٹی وی جو ریپورٹر ارفان شاہ ارفان شاہ یہ بودھا ہے جو تا سندھ سیمبلی میں سومر ڈیہارے نوہ مہینن جی منی بجیٹ پیش کئی ونیے تھے انہ پالے ساں عوام لائے کتروں انہ بجیٹ میں ریلیف رکھے ہوئے ہوا ہے یاوری کو بوجھ چاہے جے عوام تے ویدھو ویندو انہ بجیٹ جے ذریعے جی بالکل سندھ حکومت سبانے جو کسو نوہ مہینن جی بجیٹ پیش کرنے ونی رہیا ہے سندھ سیمبلی میں سبانے بجیٹ جو خاص اجلاس بھی طلب گئے ہوئے ہوا ہے مہاتبہ کے بجیٹ دولان تا سبانے سندھ جو غٹو وزیر سہید موراثلی شاہ سبانے سندھ سیمبلی میں نوان مہینن جی بجیٹ پیش کرنے بجیٹ جو والے تھا جی کنے بجیٹ جو پیرے ہو پاکستان بپلس پارٹی جو ہی تینیور ہو پاکستان بپلس پارٹی جی حکومت ہے جی ترن مہینن جی بجیٹ جی کا پیش کریں جی میں نکرن نکران حکومت ہے پاکستان بپلس پارٹی جو بجیٹ پیش کرنے ہی حکومت ہے کہ سبانے جی اجلاس میں خاص بجیٹ جو اجلاس طلب گئے ہوئے ہوئے ہیں اینہ والے تھا جی کنے بناتا ہوا مقصود کہی ہوئے ہوئے ہیں مقصود کہی ہوئے ہیں مختلف خاتن جیہ والے تھا سندھ حکومت ہے پلان جوڑے ورطو آئے تھا سندھ اندر جو غٹو جی کا بجیٹ پیش کریں ہوئے تھا ہوا حوامی دوست بجیٹ پیش کریں ہوئے تھا سندھ حکومت ہے سبانے جی کا بجیٹ پیش کرنے ہی لیا ہے سہتہ جیہ والے تھا تعلیمت جیہ والے تھا وقت میں وقت جو خرد رکھنا جی تجویزوں پیش کریں ہوئے ہیں سبانے جو خاص کرے جو خاص تو نوان میں نے جی بجیٹ پیش کریں ہوئے ہیں پیر بے طرف آپوزیشن بھی کچھ تجویزوں دینی ہوئے ہیں بجیٹ میں مونمان جیہ والے تھا بجیٹ کے بجیٹ دینی ہوئے ہیں سہتہ میں بھی سہتہ خاتے جیہ والے تھا خاص کرے بجیٹ کے بجیٹ دینی ہوئے ہیں تعلیمت خاتے میں بھی فنڈ کے بجیٹ دینی ہوئے ہیں سبانے صبح سا دے وقت اسیبلی جو جلال سلب کہے ہوئے آئے سہید مرادلی شاہ وقت وزیر سندھ جو نانو خات تو جے وٹ آئے ہر سال وقت وزیر مرادلی شاہ بجیٹ پیش کرنے ہوئے ہیں سبانی اونوان مینن جی بجیٹ بیش کردو جی سبانی اونوان مینن جی بجیٹ بے سبانی اونوان مینن جی بجیٹ بے یہ واقعات پیش جا رہے ہیں ان واقعات کے بڑھنے کے کیا وجوہات سمجھتے آپ دیکھیں اس میں دو تین وجوہات ہیں اس لیے کہ اول تو یہ کہ ماں باپ میں وہ ذمہ داریاں نہیں رہیں خاندان کی وہ ذمہ داریاں نہیں رہیں دوسرا یہ کہ پاکستان سے بچوں کی ہیومن ٹریفیکنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے میں دو دن پہلے اے آئی جی آلین شیخ صاحب سے میں نے ملاقات کی اور اس ٹوپک کے پاس ان سے تفقیل سے بات کی بات یہ ہے کہ یہ بچے جس انداز میں چھینے جا رہے ہیں جس انداز میں لے جائے جا رہے ہیں یہ ایک بڑا بھیانت قسم کا ایک جرم بھی ہے اور ایک انتہائی تکلیف دے عمر بھی ہے مگر میں ان بچوں کا بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں اور آپ شاید اس میں میرا ساتھ بھی دیں بچے جو ٹیوئی کے اوپر ماننگ شوز میں باتے جا رہے ہیں یہ بچے کہا سے آ رہے ہیں جن بچوں کی ماننگ شوز میں دس دس لاکھ روپے قیمت لگ رہی ہیں یہ بچے کہا سے آ رہے ہیں یہ کہاں سے لائے جا رہے ہیں بچے اور یہ کھلے آم بیٹھے جا رہے ہیں ماننگ شوز کے اندر اور کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے کوئی اس کا نوٹیف لینے کو سیار نہیں ہے کہ یہ بچے کا قانون ہے بچے کی ایڈپشن کا ایک قانون ہے جو سیشن کورس کے ذریعے کیا جاتا ہے لیکن ہمارے ہی ٹی وی پہ بیٹھ کے بچوں کو جس طرح بیچا جا رہا ہے جس طریقے سے ان کو دیا جا رہا ہے یہ ایک سوالیاں نشان ہے کہ یہ بچے جو اقواہ ہو رہے ہیں کہ یہ وہ بچے تو نہیں ہیں وہ بچے جو ہسپیٹل سے لے جائے جاتے ہیں کہیں یہ وہ بچے تو نہیں ہیں یہی جو شیلٹر ہوم میں عورتیں ہیں کہیں ہیں ان کے بچے تو نہیں ہیں اور ان کی پیدائش کا ذمہ دار کون ہے تو بہت سارے سوالیاں نشان ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بچوں کو جن کی عمرہ دھائی سے تین سال ہو دی تھی یہاں سے اضبع کر کے اور خرید کے خلیجی اور عرب ممالک لے جایا جاتا تھا اچھا حصر اس سوالے سے جیسا آپ بتا رہے ہیں تو اس سوالے سے آپ کے پاس کتنی ریپورٹس آ چکی ہیں اور آپ کے پاس کیا پلاننگز ہوتی ہیں جو اس طرح کے بچے جن کو بازیاب کرانا ہوتا ہے تو دیکھیں ہمارے پاس جیسے کوئی ریپورٹ آتی ہے تو ہم فوری طور پر جو قانون کا طریقہ کہا رہے ہیں وہ پولیس کو انفارم کرتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے نمائنگان مختلف شہروں میں ہم ہم واٹسپ کر دیتے ہیں اس بچے کی تصویر یا پولیسی ڈیٹیل کہ اگر کہیں کوئی ایسی تکا کوئی ایسا بچہ جو مشکوک شخص کے پاس ہو تو اس کی اطلاع فوری طور پر جو کنسن پولیس اسٹیشن ہو اس کو دیں کیونکہ آپ لائن آرڈر تو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے نا قانون کے خلاف تو آپ نہیں جا سکتے تو ہم اس کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ پولیس کو انوالف کریں یا جو متعلقہ ادارے ہیں جو کرپشن کے خلاف ہیں یا جو بچوں کے اگوان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو اس میں انوالف کریں اور ہم ان کے ساتھ کرے ہو کہ اس بچے کی بازیابی کے لیے بھرپور کوشش کریں اچھا سر یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ اس طرح کی جو واقعات ہوتے ہیں آپ ڈارٹ پولیس کو انوالف کرتے ہیں تو سر آپ سمجھتے ہیں پولیس ان واقعات کو بہت اچھی طرح سے دیکھتی ہیں کیونکہ ابھی جو ٹیم جوڑی گئی تھی ان بچوں کے حوالے سے ان کی بازیابی کے حوالے سے تو بقائدگی سے عدالت نے بھی اس پر بے اعتمادی ظاہر کی تھی دیکھیں آپ بے اعتمادی کریں یا اعتماد کریں وہ ایک الگ ایشو ہے اس کا بڑا ملک ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہر راہ چلتے کہ بچے کو چک کریں آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ ہر ایک کو روک کے اس سے پوچھیں یہ بچہ تمہارا ہے یا نہیں ہے اور اس کا کوئی شوائد ہے تمہارے پاس یا نہیں ہے یہ پولیس کا کام ہے کیونکہ میں لوئر ہوں وکیل ہوں تو مجھے قانون کو اپنے ہاتھ میں لی لینا اور میں لوگوں کو بھی کہوں گا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اگر پولیس والا نہیں سن رہا آپ کا یا آپ کی کوششوں کو وہ آپ کے ساتھ سامل نہیں ہو رہا تو آپ اس کی کمپلین کریں لیکن پہلے آپ قانون کا راستہ لیں قانون کا طریقہ کال لیں اگر ہم سرکوں کے فیصلہ کرنے لگیں گے تو سیول وار کی طرف ہم سلے جائیں گے تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور ہر شخص برا نہیں ہے پولیس دپارٹمنٹ میں بھی ہر شخص برا نہیں ہے اس میں بڑے بڑے اچھی لوگ بھی بیٹھے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو آپ کی سوائی ہوگی آپ کمپلین کریں اور اس کمپلین کے بعد اگر اس کے عمل درامت نہیں ہوتا تو ہم عدالت کے دروازہ کھٹا سکتے ہیں اور پھر ہم اپنی پولیس کوشش کر سکتے ہیں کہ بچے کو کہیں سے تلاش کر کے اور اس پولیس والے کو بتا سکتے ہیں بلکل سر آپ جیسا کہیں ہر شخص برا نہیں ہے کچھ لوگ اچھے بھی ہوں گے زائر سی باتیں پولیس میں اس طرح کے جو واقعات پیش آتے ہیں زیادہ تر دکھا گیا ہے کون سے جو گروہ ہوتے ہیں آپ کے پاس اس سوال سے کوئی رپورٹس آتی ہیں بچوں کو اگوا کے بعد کیا کیا جاتا ہے ان کے جسم کے جزوں کے خرید و فروغ کی جاتی ہے منشاعت اس طرح کی کیا رپورٹس آتے ہیں آپ کے پاس دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو مورننگ شوز میں دیکھتا رہا ہوں اس میں جو بچے میں بکتے ہوئے دیکھتا رہا ہوں آپ نے ایک بچہ ڈس لاکھ کا خریدا آپ نے اس کو آگے جا کے بارہ لاکھ کا بیچ دیا اب جو ادارے ہیں جو ڈیوز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شیورٹی لیتے ہیں اس بچے کی شیورٹی کس بات کی اچھارہ سال تک کی شیورٹی کس بات کی ظاہر ہے وہ بچہ بکرہ ہے جس نے ڈس لاکھ کا خریدا اس نے بارہ کا بیچا اور بارہ والے نے پندرہ کا بیچا اور بچے کے گردے نکالے گئے بچے کی آنکھیں نکالے گئیں راستے ہیں اس کے ایک راستہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کے اسے بھیق مموائی جائیں اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس کے جسم کو بیچ دیا جائیں اور اس کے آکھیں اور گردے اور ناک اللہ کو غیر ممالک میں بیچ دیا جائیں اور اسے آندن بڑھائی جائیں پھرکل سر عجی صاحب یہ آپ نے پینو فکر جو بچے ہوتے ہیں پینو جو بچے ہوتے ہیں آپ نے ان کی بات کی تو سر چھوٹے جو بچے ہیں اس طرح کہ ہم زیادہ تر ہمیں سڑکوں پر نظر آتے ہیں تو سر ان کی روک تھام کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے کہ اس طرح کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ ہمیں سڑکوں پر زیادہ نظر آتے ہیں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ محسوس کریں کہ یہ بچہ آیا کہاں سے رہا ہے نمبر دو کہ وہ بچہ اب آپ نے ایک نیا سکم بھی دیکھا ہوگا کہ ایک عورت کھڑی ہوتی ہے اور ایک بچہ یا بچی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں بیگ ہوتا ہے رات کے وقت وہ کسی سکول سے آئی ہے رات کے وقت وہ کہاں سے آئی ہے یہ بچی ہے کون پھر آپ شہر دیکھو گی کہ اس کے گود میں ایک بچہ چوبیس گھنٹے یا بارہ گھنٹے وہ نشے کی حالت اس بچے کو نشہ دے دیتے ہیں اور اس کو رکھا جاتا ہے یہ ذمہ داری انتظامیت پر آئیت ہوتی ہے کہ یہ ایسے جتنے سگنلز ہیں وہاں سے ایسے بچوں کو اٹھا کے ان کو تلاج کیا جائے اور اگر والدین ایسا کر رہے ہیں تو ان والدین کو جیل جانا چاہیے ان والدین کو عبرت پاک سزا سے دوچار ہونا چاہیے جو اپنے بچوں کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں کیونکہ ان بچوں کو نشہ دیا جاتا ہے اور نشہ دینے کے بعد ان سے پر بھیق مانگی جاتا ہے جیسا کہ ابھی بائیس بچے اور بھی ہیں ریپورٹ کے مطابق وہ ابھی تک گم شدہ ہیں تو سر دوسری ٹیم جوڑی گئی ہیں تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ جو دوسری ٹیم آہ آہ جوڑی گئی ہے وہ باقائدگی سے کام کرے گی اور آہ آپ پولیس پر کتنا اعتماد کرتے ہیں سوالے سے دیکھیں ہمیں اعتماد تو کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے ادارے ہیں لیکن اعتماد سے ہٹ کے دوسری بات بھی کہوں گا جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اچھے پولیس آفیسرز ہیں وہ یہ کریں کہ بعض انڈیوز کو لے لیں بعض صحافیوں کو لے لیں ایک کمیٹی بنا لیں وہ کمیٹی کے پاس جب کوئی ریپورٹ آئے تو وہ بیٹھ کے دسکس کریں پولیس سے پوچھے کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور ہم انڈیوز کیا کر رہے ہیں ہم مل کے پھر کوئی ایک ایسا راستہ نکالیں کہ اگر ہمارے دنمیان کوئی برا ہے تو اس کی نشاندہ ہی بھی ہو جائے اور ہم اس بچے کو اس کے ماں باپ کی گوز اچھا دوسری چیز ایک اور بھی میں عرض کروں کہ جاؤں دیارتوں میں والدینوی بچوں کو بیچ رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی تکلیز دے امر ہے یہ تو ریپورٹ ان کی آ جاتی ہیں جو گم ہو جاتے ہیں وہ بچے جو بیٹھے جا رہے ہیں ان کی تو ریپورٹ میں نہیں آتے ہیں تو ہمیں اس پہ بھی نگاہ رکھنی پڑے گی کہ یہ بچے جو گودوں میں لے کے سیق مانگ رہے ہیں یہ جو بچے ٹی وی پہ بیٹھ کے بیٹھے جا رہے ہیں یہ آ کہاں سے رہے ہیں ان کے ذمہ داران کون ہیں اور یہ جو گود میں بچے لے کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تین دن کا بچہ ہے تین گھنٹے کا بچہ ہے یہ کہاں سے آ رہے ہیں کون ہیں اس کے پیچھے لوگ جب تک اس کی تفتیش نہیں ہوگی تحتیک نہیں ہوگی اور یہ بچے پھر جا کے آ رہے ہیں کس کو بھی یہ جا رہے ہیں کون لے کے جا رہے ہیں یہ بچے بکٹ آ رہے ہیں یہ ایک لازمی چیز ہے اور اس کو حکومت کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے سر وقت بہت شاٹ ایک آخری سوال میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی سر جیسا آپ نے والدین کی بات کی تو سر والدین بھی کچھ انوالو ہوتے ہیں تو والدین کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں میں آپ کو اتنی سی بات کروں گا میں بھی ایک باپ ہوں اور اب میں دادا بھی ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خون کا جو قطرہ ہے قطرہ ہے جسم کا اگر اللہ نہ کرے میرے بچوں کو ضرورت ہو تو میں وہ بھی بیچ دوں گا اور وہ بھی ان کے حوالے کر دوں گا ناکہ وہ لوگ ظالم لوگ ہیں کہ ایسے لوگوں کو بچے رکھنے کا حق نہیں ہے جو اپنے بچوں کو بیچتے ہیں اور ان کے ذریعے کمائی کراتے ہیں تو یہ مجرم ہے معاشرے کے مجرمے قوم کے مجرمے قانون کے مجرمے ان کو عبرتان سزا ملنی چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا انصار بردنی لازم سمانجی اگوان سسگر موجود ہوا جو موقف دی رہا ہوا تمام بہترین انہیں انکڑی گال کے ویورس جو کہ اڑھے قسم جا والدین آہین انہیں انہیں بہترین میسیج لینوں تا اوے نہ صرف پانجی اولاد جا معاشرے جا قانون جا پڑھا رہی ہوندا آہین انہیں 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 کی اڑھے قسم جو حرکت نکرن گھر جی اولاد تمام مٹھی شے ہوندیا ہی تنکرے اڑھے قسم جا جو کہ باقیہ پیش چند تھا انہیں خاص طورتیں والدین بے انوال ہوندا آہین ویورس حلوان تھا انہیں ری سائی جی طرف سائی کھا پہ اکتا فو بیر حاضر نیو تھا ملون تھا سائی کھا پہ موسیم جو حوالے سام مسمیات کھاتے کراچی ہیں ان تھر سو دو ملک جو بین شیرن لائب سوکیڑے جو الٹ جاری کرے چلی واہی انہیں والے سن گال بول کرن لائے انہیں وقت اصلا رابطوں کو ہواہی ڈائریکٹر کلائیویٹ عبد الرشید صاحب اسے سگر لائن تے موجود آہن اسلام علیکم عبد الرشید صاحب عبد الرشید صاحب معمول سے کم برساتوں کا الٹ جاری کیا گیا ہے اور خوشک سالی ہونے والی ہے اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے ہمیں یہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ڈراؤڈ والی کنڈیشن ہے ہمارے عام ملک میں بارشیں کم ہوئی ہیں چونکہ سندھ کے حوالے سے میں بات کروں گا آپ سے تو سندھ میں تقریباً نوے فیصد بارش اس سال نارمل سے کم ہوئی ہے یعنی نوے فیصد کم ہے دف پرسنٹ بارش ہوئی ہے تو کراچی میں بلکہ میں کہانا چاہ رہا ہوں کہ بلکل ہی نہیں ہوئی تقریباً ایک میری میٹر سے بھی کم بارش ہوئی ہے کراچی میں کچھ سے وجہاتے ہیں وہ ہمارا سبا جو ہے وہ کانے کے جو میچے ہیں زیر زینی پانی کی ستا ہوتی ہے وہ بھی نیچے چلی گئی ہے بہت زیادہ اور جاری بات ہے کہ وہ دریاؤں میں بھی پانی کم ہے گا ڈیم میں بھی پانی کم ہے اوگرال پورا پاکستانی دفیسیت میں ہے مگر پاکستان میں جب سندھ میں چھوڑی بہتر سوچتے حالے مقابلے میں جی عبدالرشید صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ معمول سے کم برساتوں کی کیا وجہات سمجھتے ہیں دیکھئے کم برساتوں کی وجہ جو ہے بیسی کے لیے ماہولیہ کی تبدیلی ہے گلوپل وارمنگ ہے کلائیمنٹ چینج ہے اور یہ کوئی اس سال نہیں بات نہیں ہوئی ہے اس سے پہلی بیسی کنڈیشن ہوتی رہی ہے کراچی کے ہمارے ساتھ میں ہے بات کروں تقریباً تین یا چار بار ایسا اچھے پہلے ہو چکا ہے ملی میٹر بارش ہوئی ہے کراچی میں اور یہ پانچویں مرتبہ تک اپنے ملی میٹر بارش ہوئی ہے تو کوئی اسی نہیں بات نہیں ہم اس دکھا پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کا دولہ اٹھاک میں بارشی کم ہوئی ہے کراچی میں تو دوہ دہ کنیس میں بھی نہیں ہوں گی بیس میں بھی نہیں ہوں گی یہ کرنا غلط ہوگا تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے ایسا ہوتا رہتا ہے اور تھڑکا جو لاکھا ہے ہمارا جس کے عدد ایسا ہوتا ہے وہاں تو کچھ تعلی کیسے کہتی ہے کہ وہاں پانی کم ہے اسی پرطان کے پانی پر ڈپینڈ کرتے ہیں اور پرطان سال اچھی ہوئی نہیں لہذا وہ زیادہ پریشان ہوں گے تھڑکے لاکھے والے جہاں پر نہیں نظام نہیں ہے پانی کا عبدالرشی صاحب ڈیموں کی آپ نے بات کی دی تو سر اس حوالے سے کیا بتائیں گے آپ ڈیم بننے کے حوالے سے کیا رائے آپ کی کیا فائدہ ہے ہمارا ڈیم اگر بنیں گے تو پرکل فائدہ ہے کہ ہماری قوم کو تو سوچنا چاہیے اور غورمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کچھ یہ غورمنٹ سوچ تو رہی ہے اگر ہم نے پہلے بنا لیے ہوتے ہیں تو آج ہی شایدہ مسکو نار ہو رہے ہوتے ہیں پانی کی کمی کو اصلہ مسئلہ یہ سبیلے کی جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے پانی زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے پانی زیادہ مٹکے نہیں ہیں ہمارے پانی زیادہ ہوتے ہیں اگر ہم نے اب بھی کام بنایا ہے تو آنے والے مسئلے ہمیں کبھی معافلے کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عبد الرشید ناظرین ڈائریکٹر کلائمیٹ ایسا سنگر موجود ہوا آئینے والے سنہ پہنجو موقع پری رہا ہوا بیورس نے سنگر پروگرام پانجو پریانی تھی پوتو آئے مختلف پروگرام میں مختلف چونس سنگر حاضر ناظرین ڈائریکٹر کلائمیٹ